بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں نجمال حسن بازمہ ہوں آج سات مئی ہے اور منگل کا دن ہے کل رات گئے ایک بہت بڑی خبر آئی جس خبر نے حکومت کو پرشان کر کے رکھ دیا ہے گھبرا کر رکھ دیا ہے پاگل کر کے رکھ دیا ہے کیونکہ کل چھے مئی کا دن ہی بہت بھاری تھا چھے مئی کو دو پلین تباہ و برباد ہو گئے ہم نے دیکھا کہ جو ایکسٹینشن کا پلین تھا وہ تباہ و برباد ہو گیا جو دو تہائی کا پروگرام تھا وہ بڑھ گیا ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی کل دوپہر سے لے کر رات تک کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ تشکم تشکم لگا رہا گورنمنٹ کے ساتھ یعنی کہ اور ان تمام لوگوں کے ساتھ ان تمام ہستیوں کے ساتھ جو کہ گورنمنٹ کو نمہ چلتا دیکھنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ کل کا دن کافی بھاری ثابت ہوا لیکن رات بارہ بجے کے بعد آج یعنی کہ سات مئی کا آغاز ہو گیا تو چھے مئی کے آخری نمہات میں اور سات مئی کے شروعات میں ایک ایسی بڑی خبر جس نے جو چھے مئی کا جو صدمہ تھا اس کو دس گناہ اس کی شدت بڑھا دی ہے پاکستان تحریک انصاف والے اس خبر سے بہت خوش ہیں بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کو کل اور آج یعنی کہ چھے اور سات مئی کو جو کچھ ہوا اس کے اوپر بھنگڑے ڈالنے چاہیے کیونکہ بڑے لمبے عرصے کے بعد دھنڈی ہماؤں کے جھونکے چلنے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لئے بڑے لمبے عرصے کے بعد عمران خان کے حق میں کچھ ہوا ہے جسٹس بابر ستار نے پھٹے چک دیئے ہیں اپنی نویت کا پاکستان کی تاریخ کا پہلا مقدمہ ناظرین اکرام شروع ہونے جا رہا ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کل چھے مئی کو جو چیز شروع ہوئی اس کا اثر اب نظر آ رہا ہے اس کے اوپر تفصیلاً بات کریں گے یہ کیا خبر ہے اس سے کیا فرق پڑے گا تحریک انصاف کو کیوں خوش ہونا چاہیے جسٹس بابر ستار کا کیا کردار ہے اور یہ سب کچھ لیکن اس سے پہلے اگین آپ کا تینک یو آپ محبت بڑھا رہے ہیں زیادہ زیادہ پچھلے دو چار دنوں سے میں دیکھنا ہوں کومنٹس ہیں لوگ زیادہ زیادہ ہمارے ساتھ جڑتے چلے جا رہے ہیں تو پلیز آپ ہمارا ساتھ دیجئے تمام فیشسٹ قوتوں کے خلاف جو کہ چاہتے ہیں کہ ہمارے چینلز ڈاؤن جائیں ہماری ویورشپ کم ہو ہمارے پیجز ہیک کیے جائیں تو ان کے اس سوچ کے خلاف آپ ہمیں زیادہ زیادہ کومنٹس کر کے سبسکرائب کر کے لائکس کر کے ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں تو یہ ضرور کیجئے اچھا ناظرین اکرام شروع سے شروع کرتے ہیں جیسے کل جو کچھ ہو اچھے مئے کو وہ آپ کے سامنے نہیں ہے اچھا ارادہ یہ تھا کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب سسٹین کر جاتے ہیں میں آپ کو پورا بیگرونڈ کے ساتھ خبر بتا رہا ہوں اور سیدھا خبر پر آ رہا ہوں ارادہ یہ تھا کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب سسٹین کر جاتے یعنی کہ دو سال اور ان کو اپنے ایک سال کی مدد کے بعد یعنی کہ کل ملا کر تین سال کی مدد کے لیے ان کی توسی کر دی جاتی تو یہ دو جو توسی والی ترمیم آ رہی تھی یہ صرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی توسی کے لیے نہیں آ رہی تھی بلکہ اس کے اندر اور بہت ساری چیزیں تھی جیسے کہ اس کے اندر یہ بھی پلان تھا کہ تقریبا تقریبا سو کے قریب ججز کو فارغ کرنا اور ان سو ججز کو فارغ کر کے اس کی جگہ اپنے جج لے کر آنے اور ہاتھ پاؤں ججز کے باند دینے اور اس وجہ سے تمام عدلیہ کے اوپر ایک پریشر تھا کہ قاضی صاحب تو اوپر سے نیچے آ رہے ہیں یعنی کہ اوپر قاضی صاحب بیٹھے ہوں گے نیچے جو جج قاضی کے خلاف بولتے ہیں جو قاضی صاحب کے مزاج کے نہیں ہے ان کو فارغ کر دیا جائے گا یعنی کہ تین سال کے لیے قاضی صاحب کا مکمل قاضی صاحب یا پھر ان کے چہنے والوں کا یا پھر نون لیگ کا یا پھر اقتدار کی رہ داریوں والوں کا ان کا تسلط قائم ہو جائے گا عدلیہ کے اوپر اور دوسری کسی بھی آواز کو دبا دیا جائے گا مٹا دیا جائے گا اس کو سنا بھی نہیں جائے گا یہ پلان تھا میں بار بار کہتا ہوں کہ پلان ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو اللہ کی ذات کا ہوتا ہے بندے تو پلان بندوں کے پلان ہوتی تباہ و برباد ہونے کے لیے تو یہ پلان کل تباہ و برباد ہو گیا اب اس کا اثر یہ پڑا نالنے کرا اب نیچے ایک میسج چلا گیا خبر جو امپورٹنہ نے جو کل رات ہوا وہ یہ ہوا کہ نیچے ایک میسج چلا گیا ہے کہ جناب قاضی صاحب کوئی نہیں قاضی صاحب علی کانی گئی یعنی کہ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن نہیں ہو رہی لہٰذا جو جج ہیں جو کہ آزاد خیال کے جج ہیں جو کہ آزاد مائن سے فیصلے دینے والے جج ہیں ناظرین اکرام ان کے اندر ایک جیب سی اور انرجی ہے اور کل رات اس کا پہلا بڑا کڑاکہ پہلا بڑا دھماکہ کل رات ہوا پتہ یہ چلا کہ جسٹس بابر ستار جو کہ جن کے خلاف پچھلے دنوں میں بہت کچھ ہوا آپ کو پتا ہے کبھی ان کے گرین کارڈ کے بارے میں کبھی ان کی والدہ کے سکولز کے بارے میں کبھی ان کی بیگم کے بارے میں کبھی ان کے بچوں کے بارے میں ان کا ڈیٹا لیک ہوا اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوا ٹھیک ہے پرائیوٹ ڈیٹا لیک ہوا اب اس کے اوپر ناظرین اکرام جو جسٹس بابر ستار تھے انہوں نے ایک خط لکھا تھا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو اور اسلام آباد چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو حد لکھ کر بتایا کہ جناب یہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اب ہوا یہ کہ کورٹ آئندہ کے بعد مشترکہ طور کے اوپر لاحی عمل دے گی یعنی کہ جو بھی لاحی عمل ہوگا وہ مشترکہ دیا جائے گا اور ادارہ جاتی چلیں میں مراسب لفظ استعمال کرتا ہوں ادارہ جاتی رسپونس دیا جائے گا کلے کلے کو مرنے کے لیے نہیں چھوڑا جائے گا بلکہ ادارہ جاتی رسپونس دیا جائے گا اب اس کے اوپر ناظرین اکرام ہوا یہ کہ کل رات خبر یہ آئی کہ جسٹس بابر ستار کے اس حد کے بعد پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار وہ لوگ جنہوں نے جسٹس بابر ستار کی فیملی کا ڈیٹا لیگ کیا اور وہ لوگ کون ہیں جن کے بارے میں جسٹس اترمین اللہ صاحب بتا چکے ہیں بار بار جنہوں نے بھری عدالت کے اندر کہا تھا کہ یہ جو رسائی ہے یہ صرف حکومتی اداروں کو ہوتی ہے حکومتی انٹیلیجنس کے اداروں کو ہوتی ہے اب ناظرین اکرام جن لوگوں نے بھی جسٹس بابر ستار کی فیملی کا ڈیٹا لیگ کیا ہے ان کے اوپر یہ خبر بجلی بن کے گریہ ہے کہ کل رات ادارہ جاتی رسپونس دیتے ہوئے اسلامباد ہائی کورٹ نے ان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ اتنی بڑی خبر ہے یہ اتنی بڑی خبر ہے کہ اپنی نویت کی پاکستان کی تاریخ کی اپنی نویت کی پہلی خبر ہے کہ یعنی کہ وہ ادارے جن کا ٹریس ملا کہ انہوں نے وہ لوگ حکومتی سطح پر جن کا پتہ چلا کیونکہ یہ جو بار بار اترمین اللہ صاحب نے کہا تھا کہ یہ اس کا جو ریکارڈ ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ حکومتی داروں کے پاس ہوتا ہے تو جن لوگوں کے پاس یہ ریکارڈ ہے جن لوگوں نے ریکارڈ کی جن کے لوگوں نے یہ ریکارڈ لیگ کیا ان کے خلاف اسلامباد ہائی کورٹ توہین عدالت کی کاروائی شروع کر رہی ہے ڈائری نمبر لگ گیا ہے یا لگ رہا ہے اور آج ہی بینچ بنے گا یعنی کہ ساتھ میں ایک کو آج ہی بینچ بنے گا اور آج ہی اس کے اوپر توہین عدالت کی کاروائی شروع ہوگی بے شک جسٹس سامر فاروق صاحب کا ذہن کیا ہو لیکن حضرت کرام کے جو چھے ججز کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے مطلب اڑا کے رکھ دیا اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے اوپر سے نیچے اسے کہتے ہیں تبدیلی آنا اسے کہتے ہیں انقلاب آنا اور یعنی دنوں میں اب لاہور کے ججز کا حال دیکھی جیگا یعنی کہ وہ کس طرح سے ڈاٹ کے کھڑے ہوں گے اور ڈاٹ کے کھڑے بھی ہو گیا ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کون سے فائی بینوں کے لیے جج دینا ہے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ دیکھ لیں پشاور ہائی کورٹ سے اسی طرح کے فیصلے آ سکتے ہیں بلوجستان سے اسی طرح کے فیصلے آ سکتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ جو مقتدرہ کا سورج جو کہ سوانیزے کے اوپر جوڈیشری کے اوپر آیا ہوا تھا وہ اس سورج کے اوپر گرہن لگ چکا ہے اور وہ گرہن لگیا تھا ان چھے ججز نے اور اس چھے ججز کے پریشر کے بعد پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ جناب اب ان اداروں کے خلاف تو ہی نے عدالت کی کاروائی کل شروع ہونے جارہی ہے یعنی کہ آج شروع ہونے جارہی ہے یہ بہت بڑی خبر ہے عمران خان کے لیے اس سے اچھی خبر اور کوئی نہیں ہو سکتی کیونکہ عمران خان نے وہ ایک آپ سمجھئے نا کہ یہ تحریک کو پیدا کرنے والا عمران خان جسٹس کی سربلندی کی بات کرنے والا عمران خان اور ان اگر دیکھیں عدالتِ ازاد ہو جاتی ہیں اس تسلط سے جو جس تسلط میں عدالتیں اس وقت ہیں تو اس کا جو سب سے پہلا اور بڑا بینیفیشری ہوگا وہ انصاف ہونے کی صورت میں عمران خان ہے عمران خان کو نہ کچھ ڈیل چاہیے نہ کچھ فیور چاہیے نہ کچھ چاہیے حضرت کرام عمران خانوں کا اب ہوا یہ میں آپ کو بتا دوں بڑا ٹیکنیکل کھیلا گیا تھا بہت ٹیکنیکل کھیلا گیا تھا حکومت کا ارادہ تھا کہ جن ججز نے خط لکھا ہے آئندہ کے بعد وہ کسی بھی نویت کا امپورٹنٹ کیس سنتے ہیں تو ان کے اوپر اتراز مارو حکومت کا بھی اور مقتدرہ کا بھی کہنا ہے بھائی اتراز مارو اور ان کو الگ کروا انہوں نے یہی گلتی کی انہوں نے جسٹس بابر ستار صاحب جب آڈیو لیکس کا کیس سن رہے تھے تو انہوں نے کہا نہیں نہیں ہمیں اتراز ہے آپ ہے تو خط لکھا دکھا ہوئے آپ چھوڑ دیں آپ پیچھے آڑ دیں آپ جسٹس بابر ستار آڑ گئے اور انہوں نے نہ صرف انہیں کہا تو آڈی ایسی دی تیسی انہیں کہا دو ہاں جرمانہ اور نہ صرف جرمانہ دلوایا بلکہ انہیں کہا قومی غزان ایسے نہیں دینا اپنی ذاتی جیب سے جرمانہ دی یہ وہی جسٹس بابر ستار ہے جنہوں نے ڈی سی کو اور پولیس والوں کو جو ہے نا وہ سزا بھی دے رکھی ہے ٹھیک ہے اور بعد میں پھر پتہ ہے آپ کو کیسے جو ہے نا وہ ان کو ڈی سی صاحب کو مینج کیا گیا اور کیسے ان کی وہ جو سزا معتلی والی جرخواست ہے وہ اس کے بارے میں کیا ہوا اور اس کے اس کے اوپر مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے ناظرین اکرام انہا نٹشیل کے قوم بھی جاگ چکی اور اس کے ساتھ عدالتیں بھی جاگ چکی ہیں جج بھی جاگ چکے ہیں اور ایک پورا ایک آپ سمجھ لیجئے کہ ایک بیلنس کے اندر جو ہے وہ اب پیغام آ رہا ہے اور یہ مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑی آج کے بہت بڑی ڈیولیمنٹ ہے بہت بڑی خبر ہے یہ بھی میں ناظرین اکرام آپ کو یہ بتا دوں کہ سو جج بچ گئے ہیں اب یہ جو سو جج جن کو اڑھانا تھا قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کا پروگرام بھی گیا یہ سو جج بھی بچ گئے اور دو تہائی کا پروگرام بھی گیا اور جنہوں نے دو تہائی ان کو گرنٹیاں دی تھی ان کا پروگرام بھی گیا اور یہ تو بھی شروعات ہیں ابھی جب امران خان واپس آئے گا تو دیکھے گا اور کیا کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں اور کس کس طرح سے چیزیں سامنے کھل کر آتی ابنا خیال لکھے خدا حافظ پاکستان زندہ بات